اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے حجب اللہ کے مکھیا حسن نصر اللہ پر بہت بڑی خبر ہے لیبنان سے بات سکتا ہے حسن نصر اللہ ایران کی مدد سے بھاگنا چاہتا ہے نصر اللہ ترکیہ یا میڈلیز کے کسی دیش میں بھاگنے کی تیاری ہے جس دیش میں حملہ نہ ہو سکے وہاں بھاگ سکتا ہے نصر اللہ یہ بہت بڑی خبر ہے اس لحاظ سے کیونکہ اسرائیل کے بعد ایک اٹیک کر رہا ہے اور ایسی سچویشن میں ایران کی مدد سے بھاگنا چاہتا ہے نصر اللہ دیش چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے نصر اللہ اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حجب اللہ چیف کو موت کا کس طرح سے ڈر ستا رہا ہے لیبنان سے بھاگنے والا ہے حسن نصر اللہ حسن نصر اللہ کو ستانے لگا موت کا ڈر جہاں ایران کی مدد سے بھاگنے کی فراخ میں ہے مدد چاہتا ہے کہ ایران اس کو بھگانے میں کامیاب ہو میڈلیز کے کسی دیش میں بھاگنے کی تیاری کر سکتا ہے ترکیہ بھاگ سکتا ہے نصر اللہ حملے سے سرکشت دیش میں بھاگنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے اس دیش میں جائے گا جہاں ابھی حملہ نہیں ہو رہا ہے اسرائیل کے تابر توڑ حملے کے بعد یہ پلان بنایا گیا ہے کہ نصر اللہ بھاگ سکتا ہے یہ دہشت اس کے بیتر ہے یہ ڈر اس کے بیتر ہے اور ایک اور بڑی خبر لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کی تیاری چل رہی ہے آئی ڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن کی جو ڈرل ہے وہ پوری ہو گئی ہے لیبنان بورڈر پر ساتھوی برگیٹ کا یدھا بیاز جاری ہے حجباللہ کے خاتمے کے لیے ٹریننگ پوری ہو گئی ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کس طرح سے چل رہا ہے بیناش کا جو کاؤنڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے ایک بیگ بانگ زریعہ آپ کو بڑے سنکیت دیتے ہیں پانچ بڑے سنکیت پہلا بورڈر پر ایک لاکھ ستر ہزار جمان تینات ہیں دوسرا سنکیت یہ کہ چار لاکھ ستر ہزار جمانوں کی ریزر فورس جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے تیسرا بڑا سنکیت یہ مل رہا ہے کہ لیبنان بورڈر پر آئیڈی ایف کی وار ڈریل پوری ہوئی ہے یعنی کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے چوتھا ٹانگ بریگیٹ کی لیبنان میں گسنے کی پوری تیاری ہے اور پانچ بڑا سنکیت جو اس ید سے جڑا ہوا مل رہا ہے آئیڈی ایف چیف ہلیوی نے لیبنان بورڈر کا دورہ کیا ہے یعنی ایک بار پھر سے اسرائیل اٹاکنگ پوزیشن پر ہے ایک بار پھر سے اسرائیل اٹاک کر سکتا ہے اب دیکھیں خاص بات کیا ہے ہجبولہ کے ٹھکانوں کی پہچان کر لی گئی ہے انہیں چنیت کیا گیا ہے کہاں کہاں ہجبولہ کے ٹھکانے ہیں نیتانیاو کے آدیش کے بعد کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن شروع ہو سکتا ہے یعنی اب انتظار یہ ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کیسے شروع ہو لیکن دھدک رہا ہے لیبنان اور آپریشن یہ سرور ہے اسرائیل نے حماس کی طرح ہی ہجبولہ کو جرد سے مٹانے کا فیصلہ لیا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہجبولہ کے تمام مددگاروں کو بھی سبق سکھایا جائے مانا جا رہا ہے کہ لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کی شروعات کے ساتھ ہی ایران کے خلاف بھی جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے حالانکہ ایران میں بھی تیاری ایسی ہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اشارے پر ہی ہجبولہ نے مسائل حملوں کی شروعات کی ہے اور اسرائیل کو اکسایا جا رہا ہے ایران دنیا میں اسرائیل پر حملے کیلئے ایک تھوس وجہ کی تلاش پہ ہے اور یہ موقع لیبنان پر اسرائیل کے حملے سے مل سکتا ہے حالات بدلے تو طریقہ بھی بدلے گا نئے ہتھیار بھی آئیں گے اور جنگ کے نئے کردار حزبولہ اور اسرائیل کی جنگ کا اگلا چرن کیسا ہونے والا ہے اس کا آبھاس ملنے لگا ہے سب سے اہم ہے وہ دو دیش جو اب سیدھے طور پر ایک دوسرے سے پھڑ سکتے ہیں تیاری دونوں طرف شروع ہو چکی ہے جنگ کے موجودہ دور میں اسرائیل اور حزبولہ ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ یہ یدھ لبنان اور حزبولہ کی سیمہ تک کچھ ہی دنوں تک سیمت رہنے والا ہے ہزبولہ نام کا مہرہ جس دن اپنی مات کھانے کے کگار پر پہنچے گا اس یدھ میں شکتی شالی دیشوں کی انٹری شروع ہو جائے گی امریکہ اسرائیل کی ہر مدد کے لیے تیار ہے تو وہی ایران کو روس سے ہتھیاروں کی سپلائی بھی شروع کر دی گئی ایران کی طرف سے کھلا اعلان کر دیا گیا ہے کہ حزبولہ کو نہ تو راکٹ کی کمی ہونے دی جائے گی نہ مزائل اور لڑاکوں کی کمی ہوگی ایران لبنان کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دے گا ایران نے حزبولہ کو حوصلہ دیا ہے تو وہیں اسرائیل کو دھمکے دی ہے ایران نے اسرائیل کو لیبنان پر حملہ کرنے کی بھول نہ کرنے کی نصیحت دی ہے اسرائیل کے مددکاروں کو گمبیر انجام بھگتنے کی دھمکے دی گئی ہے ایران کی حمد کو بڑھانے کے لیے روس ایکشن میں آ چکا ہے سیریا میں روس نے حملے کی شروعات کر دی ہے سیریا میں عرب سمرتھت گھٹوں پر روس نے بمباری شروع کی یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے سیدھی چیتاونی ہے کیونکہ سیریا میں ایرانی پروکزی سنگٹھنوں پر حملے کیے جا رہے تھے ایران کو روس سے اے اے دیفنس کی سپلائی کی جائے گی ایران کو بڑے حملوں سے مقابلے کی طاقت دی جا رہی ہے روس سے ایران میں ہتھیاروں کی سپلائی بھی شروع کر دی گئی ہے ریپورٹس کے مطابق روس سے کئی کارگو ویمان ایران پہنچے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس سے ہتھیاروں کی کھیپ آئی ہے لیکن روس نے کون سے ہتھیار بھیجے ہیں یہ ساف نہیں ہے آشنکہ ہے کہ روس نے نورد کوریا کی مزائلوں کو ایران میں شفٹ کیا ہے ہزبولہ کو شورٹ رینج کی مزائل دی جائے گی سیریا میں بھی روس کی مزائلوں کی سپلائی ہوگی ایران کو روس ایک بڑے یدھ کے لیے تیار کر رہا ہے اسرائیل پر مزائل حملوں کی شروعات بھی کر دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کی سرکشہ میں ڈیویڈ سلنگ کی تیناتی کر دی گئی ہے آئرن ڈوم کئی بار اسرائیل کی سرکشہ کرنے میں ناکام رہا ہے لیکن اب ڈیویڈ سلنگ کی تیناتی کے بعد اسرائیل پر مزائل پرہار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اسرائیل کی سرکشہ میں تین اے ڈیفنس کی اس وقت تیناتی ہے آئرن ڈوم اور ایرو اے ڈیفنس کے علاوہ اب ڈیویڈ سلنگ کا بھی استعمال ہو رہا ہے اسرائیل پر مزائل حملے کا خطرہ ہے اسی لئے ڈیویڈ سلنگ کی تیناتی بڑھائی گئی ہے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو لیبنان سے اسرائیل پر حملہ تو بس شروعات سمجھیں اصل میں یہ اسرائیل سے بدلے کی پہلے کشت ہے کیونکہ ایران اسرائیل سے بدلے کے لیے بیتاب ہے ایران میں اسرائیل حانیہ کی حتیہ کی گئی تھی ایران اسے اسرائیل کا سیکرٹ آپریشن بتاتا ہے ایران سے قتل کا بدلہ اسرائیل کو جلا کر لینا چاہتا ہے لیکن یہ صرف موجودہ تھیوری ہے ایران اور اسرائیل کی اداوت کی کہانی بہت پرانی ہے ایران ایک بار حملے کا ٹریلر دکھا چکا ہے لیکن اب ایران انتراشتری یہ طور پر اسرائیل کے خلاف مورچہ بنانے کی تیاری میں ہے ایران کو انتظار ہے کہ اسرائیل لیبنان میں گرانڈ آپریشن کی شروعات کرے لیبنان پر اسرائیل کا بھیشن حملہ ہو لیبنان کے نام پر اسرائیل کے خلاف ماحول بنے ایران بدلے کے لیے بے سبر ہو رہا ہے لیکن اسرائیل کا مددکار دنیا کا سب سے طاقتور دیش امریکہ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران روس سے پوری طرح سے بھروسہ حاصل کرنے کے بعد ہی یدھکی شروعات کرے گا ایران نے پچھلے دنوں روس کو کئی بار آزمایا ہے روس سے گولہ باروت اور مدد کی بانگ کی گئی روس سے کئی ہتھیاروں کو لے کر دیل کی گئی روس کے ساتھ مل کر امریکہ سے نپٹنے کی رنیتی تیار کی گئی ایران کی طرف سے یدھکی شروعات میں ہو رہی دیری کو لے کر ایک اور تھیوری ہے ایران کا پہلا مقصد ایٹمی پاور بننا ہے ایران پرمارو ہتھیار بنانے کو پراتھ مکتہ دے رہا ہے ایران نے پرمارو ہتھیار بنانے کا مشن جاری رکھا ہے ایٹمی مشن کو پورا کرنے کے لیے یدھکو ٹالا گیا اب ایران کا پرمارو بم تیار کیا جا چکا ہے مانا جا رہا ہے کہ ہانیا کی موت کے بعد ایران نے تیزی سے یورینیم تیار کیا اور اپنا ایٹمی پروگرام پورا کر لیا اب ایران اسرائیل کے ساتھ سیدھی جنگ کے لیے تیار ہے اسی لیے لیبنان کو حملے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اور اسرائیل کو حملے کے لیے اکسایا جا رہا ہے امریکہ سے مقابلے کے لیے روس بھی اب ایران کے ساتھ یدھ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے پیورو رپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورچ